ارتکائی نظریہ کے حامیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ انسانی جسم میں کوئی ایک بھی ایسا عضو نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ آہستہ آہستہ تخلیق ہو سکتا ہے یا اپنی تخلیق کی ابتداء میں یہ فنکشنل رہا ہوگا ہر عضو کے پیچھے ایک پورا نظام موجود ہے جس کا ہر ہر پرزہ اپنی ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے آپ ایک نظام کے کسی ایک پرزے کو نکال دیں تو یا تو وہ نظام ہی معتل ہو جائے گا یا اپنی افادیت کھو بیٹھے گا ایسے میں ارتکائی سائنسدانوں کا یہ دعویٰ کہ ہم نے لاکھوں سالوں میں جرسومے سے انسان تک کئیے سفر تیہ کیا ہے ایک دیوانے کی بڑھ سے زیادہ کچھ نہیں لکھتا ارتکائی نظریہ کے مطابق جرسومہ پانی میں پیدا ہوا پھر اس کا ارتکا آبی پودے میں ہوا پھر آبی مخلوق میں تبدیل ہوا اور پھر خوشکی کی طرف ہجرت کر گیا مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبی مخلوق جو کہ گلپڑوں سے مزین ہوتی ہے وہ خوشکی پر سانس لینے کے قابل کیسے ہوئی کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کے پاس فیپڑوں سے ہوا کی آکسیجن کشید کرنے کی صلاحیت موجود ہو اور کوئی آپ کو پانی میں ڈبو دے بلکل یہی کیفیت گلپڑوں سے مزین پانی کے جانداروں کی ہوتی ہے جب وہ پانی کے بجائے ہوا سے آکسیجن کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ آبی جاندار خوشکی پر کیسے آئے سائنس کے پاس اس پہیلی کا جواب موجود ہے ارتقائی سائنس دانوں کے مطابق پانی میں ایک ایسی مخلوق موجود تھی جس کی مثال آج کے دور میں ملنا ممکن نہیں اوہ سوری یہ تصویر غلط ہے یہ وہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ تو یونیک آرن ہے یعنی اڑنے والا گھوڑا سائنس ان فضول کہانیوں پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ ان کا کوئی ثبوت آج کے دور میں موجود نہیں جی یہ تصویر اب صحیح ہے ارتقائی سائنس دانوں کے مطابق آبی جانداروں کے اور خوشکی کے جانداروں کے آبا مشترک تھے اور وہ آبی مخلوق ہونے کے باوجود فیپڑے اور گلپڑے دونوں رکھتے تھے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبی جاندار جن کو پانی میں سانس لینے کے لیے فیپڑوں کی ضرورت ہی نہیں تھی دور حاضر میں ہمیں اس کی قریب تری مثال صرف ایک ملتی ہے اور وہ ہے لنگ فش سائنس دانوں کے مطابق اس مچھلی میں گلپڑے اور فیپڑے دونوں موجود ہیں لیکن گلپڑے رکھنے کے باوجود یہ مچھلی ہر آدھے گھنٹے بعد ہوا سے آکسیجن کشید کرنے پر مجبور ہے ورنہ یہ مر جائے گی گویا صفات کے اعتبار سے یہ مچھلی مگرمچ، ڈالفین اور ویل مچھلی جیسی خصوصیات رکھتی ہے یعنی یہ پانی میں زیادہ دیر رہتو سکتی ہے لیکن سانس لینے کے لیے اس کا سطح پر آ کر ہوا سے آکسیجن کشید کرنا ضروری ہے پانی کے اندر یہ آکسیجن کشید نہیں کر سکتی اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا سے آکسیجن کشید کرنے والی ان آبی مخلوقات یعنی لنگ فش، مگرمچ، ڈالفین اور ویل مچھلی کے پاس پھیپڑے کیوں موجود ہیں جبکہ پانی میں رہنے کے لیے ان کے پاس وہ عضو ہونا چاہیے تھا جو پانی سے آکسیجن کشید کر سکے یعنی گل پھڑے پھر حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ یہ تمام مخلوقات سائنس کے مطابق کروڑوں سال پرانی ہیں کروڑوں سال پانی میں رہنے کے باوجود ان میں پانی سے آکسیجن کشید کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکی ان تمام مخلوقات پر نہ تو بقائے اصلاح کا اطلاق ہو سکا نہ ہی قدرتی انتخاب کا جو بات زیادہ کرینس قیاس ہے وہ یہی ہے کہ یہ مخلوقات بیسی ہی ہیں جیسا ان کو تخلیق کیا گیا اگر حالات کے مطابق ارتقاء کرنے کی صلاحیت مخلوقات میں موجود ہوتی تو یہ تمام مخلوقات تو قدیم دمانے سے پانی میں رہ رہی ہیں ان میں وہ گل پھڑے کیوں نہ پیدا ہوئے جو باقی آبی مخلوقات میں موجود ہوتے ہیں اس سوال کے دواب کا سرہ کسی منصوبہ ساتھ سے جا ملتا ہے جو جس مخلوق کو جیسا چاہتا ہے بیسا بناتا ہے بقائے اسلاح کے مطابق ارتقاء میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں مگر باقی صرف وہ رہتی ہیں جو فائدہ مند ہوں غیر ضروری یا نقصاندے تبدیلیاں وقت کے ساتھ ختم ہوتی جاتی ہیں پھر پانی میں پیدا ہونے والی یہ اتفاقیہ تبدیلی کوئی معمولی نویت کی یا غیر ضروری تبدیلی تو نہیں تھی مگر یہ اس وقت کے لحاظ سے حیران گن تھی کہ جب آپ پانی میں ہیں اور پانی سے اکسیجن کشید کر کے سانس لینے کے لیے آپ کے پاس گلپڑوں جیسی نعمت موجود ہے مگر آپ کی جسم میں وہ پھیپڑے پیدا ہو گئے جن کی ضرورت آپ کو لاکھوں سال بعد خوشکی پر جا کر پڑھنے والی ہے اس موضوع پر ارتقاء کے عالم الغائب ہونے کا گمان پیدا ہوتا ہے یعنی ہر غیر ضروری تبدیلی ناپید ہو رہی ہے مگر ایک ایسی تبدیلی برقرار رہتی ہے جس کا فائدہ مستقبل میں جا کر ہونا ہے مخلوقات میں جنسی آزا کی تخلیق کی داستان بھی کچھ اتنی ہی حیرت انگیز ہے اس پر اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین